ہم بات کریں گے باندھ کی باندھ جو علاقوں میں ہریالی لاتا ہے زندگی میں خوشحالی لاتا ہے لیکن بلاسفور میں ایک ایسا باندھ ہے جو لوگوں کی زندگی میں جہر گھول رہا ہے دیرے دیرے گاؤں کو تباہ کر رہا ہے لیکن جمعیدار ہیں کہ سدھ لینے کو تیاری نہیں ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا 29 گاؤں کے برباد ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے دنیا میں آپ نے کئی طرح کے باندھ دیکھے ہوں گے لیکن پہلی بار وستار کے کیمرے میں ہم آپ کو راکھڑ کا باندھ دکھانے جا رہے ہیں اس راکھڑ کا جو 36 گڑ کے بلاسپور میں سیپت پرستیت ہے سیپت NTPC یعنی کی ارجہ کا شہر یا ارجہ کا گاؤں کہہ سکتے ہیں کیونکہ NTPC سے ہی پورے دیس میں بجلی سپلائی ہوتی ہے اور اس NTPC سے نکلنے والا پانی سیپت NTPC سے نکلنے والا پانی جانتے ہیں اور میرے کیمرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرب جو ہے کہ یہ باندھ کتنی دور تک راکھڑ کا دن بھر راکھڑ اس میں سے اڑتا ہوا ٹرکے لگی ہوئی ٹرکوں کا آنا جانا اور کول ملا کر اپنی لائن میں یہ کہیں کہ یہ سائلاب ہے راکھڑ کا موسیقی موسیقی دیکھا تھا ڈیم کے راکھاڑ سے بہت پرہاوی تھا نامن راستہ ہم چلا تھا نیک دم راکھاڑ اڑا تھے صاحب اکر سے بہت نقصان ہو جاتے خانسی واسی آتے تو مول مان کے چل تھا صاحب سب دھولوہ گردہ اڑا تھے اور روڑ میں پانی نہیں ڈالا تھے ہم لاتھاتے سے بیماری خانسی شردی سب اوہ کپڑا سب گندہ ہوا تھے یہ سب راکھاڑ گھروں میں جا کر اور بہت سے دھولی اکٹھا ہو جاتے ہیں اور پانی کا بھی بہت کمی ہے یہاں پس کھانے پینے میں کپڑا پڑا رکھو گے تو موسیقی ہماری خانسی شہر ہے نہائی نیہائی ایک برابر لگتا ہے نہائی نیہائی برابر کپڑا لگتا ہے سکھوڑی بہترین خراب ہو جاتے اور دن میں پورا اندھکار چھایا تھے ان کا نہانہ بھی نہانہ ایک جیسا ہو جاتا ہے تو کول ملا کر کہ یہ سمسیہ ہے یہ اس برباد گاؤں کی جہاں انٹی پی سی کے راکھر ڈیم نے خراب کر دیا ہے وستار نیوز کی ٹیم نے ذمہ داروں سے بھی بات کرنے کی کوچش کی لیکن ان کے جواب میں اس سمسیہ کا سمادھان نظر نہیں آیا موسیقا موسیقا